چائنیز رائس اور نودلس کے ساتھ جب تک سوس نہیں ہو وہ مزا نہیں آتا ورنہ پھیکا پھیکا سا ٹیسٹ رہتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں سوس یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ میں نے لیا ہے سویا سوس لائٹ والی اور اس کے بعد یہ چائنیز سوس ہے یہ بھی سویا سوس کی جو چائنیز سوس ہوتی ہے وہ والی ہے اور اس کے ساتھ دی اس کے ساتھ میں نے اسٹر سوس بھی ڈال دی ہے اپنے حساب سے ڈال لیں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال رہی ہوں سب کا اور یہ چیلی سوس ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر زالسہ یہ زالسہ سوس ہے آپ اس کی جگہ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں کہ زالسہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے جگہ پہ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سے اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر دی ہے نمک زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ جو سوس ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی سالٹی ہوتی ہیں تو اس کے اندر سالٹ جو ہے بلکل تھوڑا تھا ڈالنا ہے اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے تل ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی گرم پانی اس کے اندر ڈالنا ہے گرم پانی تھوڑا تھا ڈالنا ہے میں نے اس کے اندر تین یا چار ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی ڈالا ہے اس کے اندر اور اب اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں اس کے آئل کے اندرہ ہم نے لسن اس کو ہم نے اس طرح فرائے کرنا ہے گولڈن براون ہونے تک فرائے کرنا ہے اس کے اندرہ ہم نے چلی پاورڈر ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے پانی کا چھینٹہ لگانے ہے اور پاس ہم نے اس کو اسی طرح اس کے اندرہ دینا ہے سوس کے اندرہ دینا ہے جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی مزٹ ٹرائے کیجئے گا بہت مزخی بنتی ہے جب ہم ریسٹوران میں جاتی ہیں تو اسی طرح کی سوس ہوتی ہے جو ہمیں ساتھ ملتی ہے کھانے کے لیے امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ضرورت آئیے گا ٹھیک کیا با بائی